ہمارے شارٹ سٹے یہاں پر ایک خوبصورت سا پوائنٹ جی اللہ اللہ گھر ہم فائنلی جو ہے دنڈا ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں اسلام علیکم دوستو امید اخریت کے ساتھ ہوں گے میں ہوں شفیق یہ ہے میری ٹیم ہم موجود ہیں اس وقت ازاد کشمیر کی ایک خوبصورت وادی کیل میں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ساتھ ریڈی ہو اپنا جو اتحاروں کے ساتھ اور لگ رہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور مہراج کا پلان ہے انشاءاللہ بہت دست جگہ ہے یہاں پہم آج سفرے کبھی بھی نہیں نہیں ہیں اگر آپ اوپر دیکھ سکیں وہ پہاڑ کی چوٹی ہے وہ جو پہاڑ ہے یہاں سے تقریباً اس کی جو ہائٹ ہے بارہ ہزار فٹ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ جاگے انشاءاللہ راستے میں بھی آپ کو وہاں کا ویو وغیرہ دکھائیں گے اور یہ ایک لکینن یادبار سفر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ بہت ہی فانٹسٹک کی میموری بھی ہوگی تو سٹے ٹیون ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ راستے میں ہی بتائیں گے ہمارے دوست پر اگر کس کے لئے چاہے ہیں کہ ہوں جا رہے ہیں بس ہم لندہ ٹاپ جا رہے ہیں جو ایک بہت ہی مشہور پوست بھی ہے پاکستان ایلو سی بلکل ایلو سی کی اوپر ہے یہ آخری پوست ہے یہاں سے دیکھیں تو یہ بارہ ہزار فٹ ہے اس کی آئیٹ ہے اور یہ مکمل جو ہے نا وہ دائیو آنے ہیں انشاءاللہ ہمارے کچھ گائی ڈاگے نکل گئے کچھ یہاں پر بیٹھے ہیں ایلو سی بیٹھے ہیں ایلو سی بے ہمارے کچھ گائی ڈاگے نکل گئے کچھ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ جو نیچے سے آپ کو نعرہ نظر آ رہا ہے کہ پانی ساتھ میں چھوٹا رہا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں گھر یہ کل کھکیا ہے ٹھیک ہے جن کونسل کل کا اوپر ہے اور اسے اوپر جو بلکل اوپر ٹاپ ہے اس کو پڑی بیک بھولتے ہیں اس کو پراش کرو گے ادھر اس طرف آگے نریل آ جاتا ہے ادھر پیسے پتہ نہیں کیا ہے کہ آلن کھا ہے سرگن ویلی آ جاتی ہے درہ نیلم کے اپوزٹ سائیڈ یہ اوپر ایلو سی کو پاڑ ہیں وہ آخری باؤنڈری ہے ہماری یہ برف نظر آتی ہیں وہاں تک انشاءاللہ جانے کا اراد ہے اللہ اللہ یہ ہیں جی یہاں کی قدرتی خوبصورت مناثر ہم نے بہت سارا ڈسٹنس تیکر لیا ہے آگے کوشش جا رہی ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں آپ چک کریں کہ کتنی جنب پہر جگہ پہ موجود ہیں ہوں اس کا مزا جائی ہے یہاں پہی فیل ہوتا ہے آکے تصویروں اور ویڈیو میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ اتنے جوئی گرسا ہوگے ہیں ہمارا سفر ابھی بہت لنبا ہے اور ہم آگے کانٹینیو کریں گے ہماری ٹیم ہم سے آگے یہاں پر پونچ کر بے حال ہے ہماری طرح بے حال ہے ہماری طرح بے حال ہے ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح زبردست آئیکنگ ٹریک ہے تمام ٹو ریسٹ سے بزارش ہے کہ وہ اس ٹریک پر ضرور آئیں ہاں جی شفیق صاحب ہماری طرح پر پسینہ دیکھیں پسینہ نکل رہے ہائکنگ ہے تھوڑی سخت ہے لیکن یہ بہت اچھی ہے سید کیلئے جی الحمدللہ ابھی تک ہماری طرح سفر بہت زبردست جا رہے ہیں اچھی خاصی چڑھائی تھی لیکن الحمدللہ ہم سٹیڈیلی بہت مزے سے آئے ہیں بڑا مزے آئے ہیں ملے جاں جو دو ملے جا نیکل رہے ہیں گروھ نیکل خیانا کیا آواز نہیں نکل رہی ہے اگر لنگو دو یہ ایک ایس کے منتحر کی پروجی نمو چڑھائی ہے لیکن خیر ہے مسلہ نہیں امت مردا مدد خدا دمیں کٹاے میں رس مہرد رس مہری جی جانے جائے ہی ترس مارا آزا آزا پسینا آیا تن نکی پکم یہاں پہ جگہ ہے یہ جگہ نکا نکا بیک وہ پاڑ پر جانے تین چار گھنٹے اور لگیں انشاءاللہ 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 ہمارے شارٹ سٹے یہاں پر ایک خوبصورت سا پوائنٹ ملا ہمارے سب کولیگز ویرہ ہمارے سب دوست بی بڑے ریفریش لگ رہے ہیں پانی بہنی ٹیک ہے ہمارے ہمارے سامنے پہاڑ پہاڑ پرف یہاں پہ سادہ بہار جنگلات دیار کائل فار اور اوپر بہت دور ہے ہم نے جانے ہیں نظر نہیں آرہا اوپر پہاڑ پکر ہوئی ہے اس طرف سے اوپر دوسری سائیڈ دریائے نیلے میں بیچ میں ہم وہاں سے کراش کر کے ادھر رہیں اور ابھی ہاؤں یہ میں ہوں یہ میرے دوست ہیں یہ ہماری پاڑی ہو رہی ہے یہ گریش ہے دکھائیں ادھر یہ ہمارے یہاں کے لوکل درخت برج اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی منزل کی طرف رواد ہوئے ہیں اور اب بھی ہم بلکل تاپ کے قریب پہنچائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے آپ کی نظر آ رہے ہیں وہ کافی سفر وہ کافی مشکل تھا چڑھائی بھی تھی اور ہلکی سی بارش بھی ہوئی ہے تو کچھ ہمارے ساتھی وہ آگے نکل چکے ہیں وہ ابھی تقریباً اوپر پہنچ چکے ہوں گے اور کچھ ساتھی وہ ابھی پیچے سے آ رہے ہیں تو الحمدللہ بڑا انجوائی کیا بہت ہی زبردست قسم کا ٹریک ہے تو ابھی میں آپ کو ذرا سامنے کا نظارہ کرواتا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً یہ تین چار گاؤں ہیں کنڈیا بالا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ کھکیاں نظر آ رہا ہے جبی اپر ملکال نظر آ رہا ہے لوئر ملکال تو بہت کم نظر آ رہا ہے باقی اس کے علاوہ آگے اورنیا باقی یہ پیچھے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ پڑی بیک کا پہاڑ ہے اس سے پیچھے لال بٹی دوندوالا پہاڑ ہے وہاں پہ پرانی برف ہے اس پہاڑ کو چٹے بٹے کہتے ہیں یہ ابھی تارک صاحب پہنچے ہیں جو میں جو دیکھنے سننے والے لوگ ہیں ان کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اس روٹ پہ ضرور آئیں اگر لونڈا ٹاپ آنا ہو تو دو روٹ ہیں ایک اڑنکیل سے اوپر جو ہے وہ گیپ والی سائٹ سے ہے اور دوسرا اس طرح سے تو یہ تھوڑا سا ہے چڑھائیوال ہے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ قدرتی نظاریں ہیں نیچے تک تو فرقائل کا جنگل بھی تھا یہاں سے اوپر تو جنگل نہیں ہے آپ کو بتائے ہائٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ تو یہ جو اوپر ٹاپ ہے اس کی جو ہائٹ ہے یہ اس کی ہائٹ بارہ ہزار فیٹ ہے سطح سمندر سے تو یہاں پہ ایکسیجن کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے ایکسیجن کی کمی نہیں ہے تو بس آپ ضرور وزٹ کریں ہم جی کہیں گے آپ سے بہت انجوائے کریں گے اللہ حافظ جی ماشاءاللہ یہ ساتھی جو پیچھے رہ گئے تھے یہ پہنچ آئے ہیں انجینئر زفر ممتاز صاحب اور پیچھے ہمارے یوٹیوبر ڈاکٹر محمد شفیق صاحب ماشاءاللہ آپ بلکل ٹاپ پہنچنے والے ہیں ابھی پانچ منٹ کا سفر بھی نہیں رہتا ہمارے دیکھیں ہموں پر بیٹھے ہوئے سامنے جو پاڑ نظر آ رہے ہیں برف والے یہ مقبوضہ کشمیر کے ہیں دیکھیں تو یہ آزاد کشمیر کے پاڑ نظر آ رہے ہیں جو پہنچنے والے ہیں ہمارے دیکھیں 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 برف دیکھیں دیکھیں پہنچنے والے ہیں دھیں دوئی ٹپی بھی میاندین دوئی بند والی ٹپی لینے دیں دوئی باند والی ٹپی لینے دیں دا ہمیں پیش کریں دوئی یہ کافی عرصے بعد اتنا ہائکنگ کی ہے سخت زندگی میں پہلے دھوک کی ہے سر کی ہے ابھی تو اوپر بور ہے میں سوچتا تھا پہنچ گئے اس طرف اوپر تیس کلومیٹر ہو رہے گئے ابھی میرا حال ہے پانچ منٹ کی مسافت ہے یہ برف اسی سے ہم اپنے چائے کھانا بنائیں برف بوتلوں میں ڈال رہے ہیں ہم چائے کھانا بنائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے پیچھے دیکھیں جوان کھڑیں سارے یہ ہمارے کزند دلپذیر بھائی دلپذیر بھائی دیکھو دیکھو ہائی چائنگی بھائی ملوخ میں ہیں احساس یہ نہ جلی ہور каче sim گوئے کوشیر ہے ہی ہی ہاں ہی 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 ہون ہی ہم 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 ہی ہم جی اللہ اللہ گھر گھر ہم فائنلی جو ہے دنڈا ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں جو ہمارے یہاں پر پلین ہے کچھ کھانے شاہنے کا آرینجمنٹ کر رہے ہیں اور کھانے کا کچھ کریں گے سسٹم پھر اور پھر حلق اللہ کریں گے اور باقی جو ہمارے سب پہروان سا پہنچ گئے سب سے آخر میں میں پہنچ ہوں اور وہ سامنے اڑا انکیل اور کیل کا بھی ہوئے یہ لنڈا ٹاپ ہے آگے جو ہے یہ سب اللہ سی لائن اپ کنٹرول اور یہاں پہ اس سائر پہ انڈیا نے پہاڑ نظر آ رہے ہیں آگے والے جو ہیں پہاڑ سب انڈیا کی ہیں یہ رنگ کے سامنے نکرے ہیں اور ہمیں سالسو اس کے لئے ہیں پردے دیکھتے ہیں سنو پردے ہو جی کو رہندہ ہمارے دوست اور اپنا کلام شروع کر دیکھو بھی ان کا یہ جنگلی پیاز ہے یہ جنگلی پیاز ہے یہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سامن ہم گھر سے لے کے آئے ہیں وہ بلکل ٹاپ پہ ہم موجود ہیں وہ سامنے بھونڈا ہے یہاں پہ یہ بھوکن کا چمچ مکم کی انتظامات چھولی پر دی ہم نے بلکل نیچرل پیری سی جگہ کی ساتھ یہاں پہ مطاب اور اپنا پیاز جو ہے کھوکن پہ انجام دے رہے ہیں آپ جنگلی ہمارے سے کوش جائیے اور ہمارا ٹرپ یہاں تک یہاں سے آگے ہم نے اور بھی آگے جانے ہوں وہ بھی ہام کے ساتھ شیئر کریں اچھا تو ہمارا کھانے کا سسٹم شروع ہو چکا ہے ما شاءاللہ پہاڑ کی چوٹی پہ اسمان بیک اور یہاں سے جی ہم ابھی موجود ہیں لنڈا ٹاپ پہ اور ہم اپنے دوستوں سے تأثیرات کیا ان سے پوچھتے ہیں کیا ان کا کیا خیار ہے اس کے بارے میں کیا سارا ٹور ہے آپ کا چونکہ ابھی ہمارا کلوزنگ ہے یہاں سے یہ آخری پوائنٹ ہے یہاں اس کے بعد آپسی ہے ہماری کیا کہنا چاہیں گے جی الحمدللہ بہت اچھا رہا راستہ تو کافی مشکل تھا چڑھائی تھی تقریباً مسلسل آٹھ گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم یہاں پہ پہنچیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر شہروں میں زنگی گزارتے ہیں چلنا پھرنا ہمارا معمود نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے لئے کافی مشکل تھا لیکن حمد کی ہے سب لوگوں نے کچھ لوگ تو پانچ پانچ سال سات سال بعد ایسی آئیکنگ کی ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زنگی کی سب سے مشکل آئیکنگ تھی بارہ ہزار فیٹ بلندی ہے لیکن یہ بلکل یعنی ایک سیدھا سا پاڑ ہے تو ہم بڑی مشکل سفر تہہ کر گئے ہیں لیکن بہت زیادہ انجوائی کیا یہاں کے مناظر دیکھیں آپ مقبوضہ کشمیر سامنے انڈین ٹوستیں نظر آ رہی ہیں اس طرف دیکھیں آپ شانٹرو ویلی ہری پربت آگے پھر اسطور کے ایریہ سٹارٹ ہو جاتا ہے نانگا پربت جو کہ ابھی صحیح نظر نہیں آ رہا گوند ہے اوپر اس طرف دیکھیں تو لال بچی بلی مشہور کیوٹی ہے اس طرف دیکھیں آپ تو یہ شاردہ سے اوپر سرگن ویلی نران کاغان کے پاڑی سلسلہ ہزیر بھائی الحمدللہ جی میں عمر کے لحاظ سے پورے گروپ کا سر سب سے بڑا ممبر ہوں تو ماشاءاللہ پہنچ جایا تیسرے چوتھے نمبر پر ماشاءاللہ جی ہمانتے ہیں ابھی تک تو بالکل ٹھیک ہوں ابھی اترائی میں تھوڑا گوڑے درد کریں گے اپرائی میں ہماری بریک نہ پیل ہو جائے ماشاءاللہ سفر بہت اچھا رہا کافی آئیکنگ کیا ہم نے تو ڈریکٹ ہم سات ہزار فٹ بلندی سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور اس وقت ہم بارہ ہزار فٹ کی بلندی پہ موجود ہیں تکرمین پانچ ہزار فٹ اور وہ بھی مسلسل چڑھائی ہم نے سفر طے کیا ہے تو میرے کچھ جو ساتھی تھے وہ پیادل چلنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی لیکن برہ لو انہوں نے مت کی تو انہوں نے جو نہ کر سکتے تھے کار دکھایا تو ہمارے ایرگر آپ کا اشارہ کس کی جانب ہے کیمرامین کی جانب ہے جی بس یہ ہی تھا آج کا ہم سب گروپ جو ہے الحمدللہ سیف ہیں سابدست ہیں اور یہاں سے ہمیں دیجئے اجازت پہاڑ کیس چوٹی سے اپنا بہت سارا خیاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں یہاں سے آگے جو نکسٹ ہمارا ہوگا کب تک کے لئے اللہ حافظ